بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ماشاء اللہ سے خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کو ترکن چٹکارا کی طرف سے وارم لی وارم لی وارم لی اید مبارک اور یہاں براب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں لیٹل پرنسز جو ہے ہماری لیٹل شیف اسی اید کی تیاریاں چل رہی ہیں میندی لگ رہی ہیں اور یہ تیاریاں تو ایسے ہی چلتی رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم مرائیں گے ایک سویٹ بہت ہی زبردستی جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے جو کہ ہے کنافا بہت آسان رسپی ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو بنا کے آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہاں پر میں نے لی ہے سنوئیاں بہت باریک والی بلکل باریک سنوئیاں ہے یہ آپ نے یہی والی سنوئیاں لینی ہے باریک اگر آپ کے پاس کنافا رہا ہے تو ویلن گوڑاگر نہیں ہے تو آپ یہ لینے آپ اس کو پھینیوں میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے باریک سنوئیوں کے دو پیکٹ لیا ہے اور اس کو میں اچھی درہا سے چور چور کر لوں گی جیسا کہ بلکل باریک باریک چورا کر لوں گی جیسا کہ یہاں پر میں نکال کے یہ دیکھئے بلکل اس طرح ہم نے اس کو توڑ لینا ہے ساری سنوئیوں کو تو یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے چورا کر لیا ہے سوئیوں کا بلکل اسی طریقے سے آپ نے جو ہے بنانا ہے اور میں نے دو پیکٹ لیا ہے اور جس طرح اسی طرح سے آپ نے دو پیکٹ کا بنا لے کونٹیٹی آپ دیکھ لیں گے کہ اتنی ہی کونٹیٹی بنے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں پر 2 ڈیبل سپون میں نے اس نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ سوئیوں میں اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائے یعنی کہ ہماری سوئیوں جوننے لگے بلکل اچھی طرح اس کو مکس کرنے جی تو یہ دیکھیں جس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بائنڈ ہو چکا ہے سوئیوں دیکھیں ساتھ ساتھ جوڑ رہی ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو چلیں جی اب ہم نیکسٹ اپنا مرلہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے مکس لے لیا ہے 1 3rd cup اس میں میں ایڈ کروں گی کسٹرڈ پاورڈر ٹھیک ہے 1 & half ڈیبل سپون اس میں کسٹرڈ پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اور اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں آپ کانفرل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کسٹرڈ کو میں نے اس کو کنافر کو ڈیز دینے کے لیے کسٹرڈ ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں نے 1 cup ملک لے لیا ہے اور اس میں 1 3rd cup شوگر ایڈ کر دی ہے اور اچھی طرح اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو تقریباً پانچ منٹ ہم پکائیں گے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے اور تھوڑا سا جو ہے ڈودھ کا جو ٹیکچر ہے وہ چینج ہو جائے اب ہم اس میں کسٹرڈ کا جو مکسر ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو چلاتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح اس کا جو ہے ہم نے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ کسٹرڈ کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھا سا اس کا ٹیکسچر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں موزر ایلا چیز ایڈ کر دیں گے جو کہ یہ دیکھیں بلکل اسی طرح یہ میں نے فریزر کی ہوئی تھی آپ فریش بھی لے سکتے ہیں میرے پاس فریزر ہوئی تھی اس میں میں نے یہ ایڈ کر دی ہے بلکل ایسے ہی اس کو مکس کرنا ہے گرم گرم کسٹرڈ میں بہت اچھے سے یہ جلدی سے مکس ہو جائے گی اس کو میں نے فلیم سے ہٹا لیا ہے اور اس کو میں ایسے ہی مکس کروں گی کسٹرڈ کا ٹیکسٹر چینج ہو جائے گا چیزی فارم میں اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا بلکل ایسے ہی آپ اسی طرح ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اب ہم نے ایک بیکنگ پین لے لیا ہے اس کو میں نے گریس نہیں کیا کیونکہ سمیہ پہلے سے ہی گریس ہی ہے گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے اس کو ہم نے اسی طرح کسی بھی چیز کی مدد سے بلکل سمودھ لیس کو دبا لینا ہے تاکہ اس کی ایک سمودھ سی لیئر بن جائے اب یہاں پر میں نے اس میں پستہ سپریٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو نہ بھی کریں یہ اوپشنل ہے اب یہاں پر ہم نے کسٹرڈ کی لیئر اس پہ لگا دونی ہے سینٹر میں ہم نے لگانا ہے سائٹس پہ بلکل نہ جائے کیونکہ جب ہم بیک کریں گے تو اسے بیک ہونے میں یہ جل جائے گا پرابلم ہوگی بلکل ایسے آپ نے لیئر لگانی ہے اب جو سیکنڈ لیئر اوپر سے لگائیں گے تھرڈ والی سیوائیوں کی آپ نے ایسے ہی لگانی ہے سائٹس پہ سوائیاں کرنی ہے تاکہ جو ہے کسٹرڈ سائڈوں پہ نہ پھیلے ایسے ہی سمودھ سا ہمارا زبردستہ جو ہے یہ بیک کرنے کے لیئے رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ پانے ایک کپ چینی کا شیرہ بنا لیا ہے اور اس کو رکھ دیا یہ دیکھیں جی ہمارا کنافہ کتنا زبردستہ بیک ہو گیا ہے اور اس کو ہم پلٹ لیں گے ایک پلٹ میں یہ دیکھیں جی بہت زبردست یہ جو آپ کا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پلٹنا ہے یہ بہت ہی مشکل مرلہ ہے ایسے ہی ذرا احتیاط سے اس کو پلٹنا ہے کیونکہ یہ گرم گرم ہوتا ہے ایک اور ٹپ میں آپ کو یہاں دیتی چلوں کہ یہاں یہ جو ہم نے شیرہ بنایا ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بہت زیادہ ہے ہم اس میں ایٹ تھوڑا کرنے نہیں آپ نے یہ سارا اس میں ایٹ کرنا ہے تب ہی اس کا جو کنافے کا ٹیکچر ہے وہ بہت اچھا بنے گا اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے گارنش کرنے کے بعد اس کو گرم گرم ہم سرف کریں گے اور اپنی ایت کو بہت انجوائے کریں گے تو یہ لیجئے بہت ہی زبردستہ کنافہ ہمارا ریڈی ہے انجوائے کریں اپنی فیملی کو کھنائیں بچوں کو کھنائیں اور مزے گرے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی لیٹل پرنسس کی تیاریاں ایت کی جو کہ یہ سب پچھ ساتھ ساتھ ہے یہ دیکھیں جی اور پرنسس ہماری ریڈیو چکی ہیں کنافہ ہمارے انہیں ٹیسٹ کیا ہے اور زبردست لگا ہے اور سب کو ان کی طرف سے دلی ایت مبارک میری رسے پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دعا ہمیں یاد رکھئے اوہ کہ جی اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ ناف یاد رکھئے موسیقی